السلام علیکم ٹاپاکستانی ڈرامز چینل میں خوش آمدید دوستو ڈرامز سیریل کی زبردستی نئی پرومو آ چکی ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاتے چلے کہ سفیان کو اس کے کیے کی سزا تو بھگت نہیں ہوگی لیکن جب وہ یہ دیکھے کر کہ شہروز اور اشناکہ نے کہا ہو رہا ہے تو اس پر کیا بیٹی ہوگی آپ کو بتاتے چلے کہ یہاں پر سفیان کو پولیس سٹیشن سے رہا کرنے کے لئے اس کے بابا آتے ہیں سے رہا کر کے لے جاتے ہیں سفیان کے چہرے پہ اتنے زخم دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن اب انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اسے کہو اپنی پیکنگ شروع کرے کیونکہ اسے ابھی اور اسی وقت یہاں سے جانا ہوگا ہم ابھی اور اسی وقت ائرپورٹ کے لئے نکل رہے ہیں یہ بات سن کر تو جاؤ سفیان کی امی اور اس کی بہن حیران رہ جاتے ہیں تو وہیں پر سفیان کی بہن کہتی ہیں کہ میرے بھائی کو ان ساری باتوں کی سزا کیوں مل رہی ہے وہ چورو کی طرح یہاں سے کیوں جائے لیکن اس کی باتوں کو اب کسی نے اہمیت دینی ہی نہیں ہے یہاں پر سفیان کا باہر جانا اس کے چچا لوگوں کو کافی حیران کر رہا ہے سفیان اتنے اچانک سے کیوں جا رہا ہے لیکن شاید حقیقت بتانے کا ابھی وقت نہیں آیا سفیان یہاں سے رخصت ہو رہا ہے اس کی ماما کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اپنے بیٹے کو اس طرح سے باہر بیچتے ہوئے لیکن ایسا تو ایک نہ ایک دین ہونا ہی تا سفیان کیا سوچ رہا ہے اس بارے میں کسی کو کچھ اندازہ نہیں ہے دوسری جانب آپ کو بتاتے چلے کہ اجنا اور شہروز اس نکاح کے لیے راضی ہو چکے اجنا اور شہروز کے نکاح کا دین آ چکا ہے اجنا اور شہروز ایک ساتھ بیٹے بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں مولوی صاحب نے نکاح شروع کر دیا ہے اجنا سے اس کی رائے لی جاتی ہیں ابھی اجنا ہاں کرنے ہی والی ہیں کہ یہاں پر آپ کو بتائیں کہ زینب اور وہاب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو سکون اور اتمنان کا سانس لیتے ہیں شہروز بھی خوش اور مطمئن لگ رہا ہیں لیکن دوسرے جانب سفیان کے ساتھ اب بجو آ رہے تھے ایرپورٹ تک سفیان نے پمپے گاری رکوا دی اور پھر فوراں سے گاری بگا کے لے گیا آپ کیا کہتے ہیں کہ سفیان کا یوں اس طرح سے گاری لے کے جانا کیا سفیان کی زندگی کے کچھ ہی منٹ باقی ہیں یا پھر وہ اشنا اور شہروز کا نکاح روک دے گا کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیتی